تو مافیا مختار کو مٹھی میں دفن کر دیا گیا ہے دو دن بیٹھ چکے ہیں لیکن اب تک کہیں بھی افشا انساری کی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کل رات افشا نے پریوار کو فون کیا جنازے میں ناشامل ہو پانے کے لیے خود کو کوستی رہی وہیں دوسری طرف لوگ چرچا کر رہے ہیں کہ جیسے عطیق کی بیگم شاہستہ بے بستی افشا انساری کا حال بھی ٹھیک ویسا ہی ہے دو بے گم دو ڈان افشا پر پچھتر ہزار شاہستہ پر ایک لاکھ نام مافیا کی بے بس بے گم دونوں نے عشق کیا تھا ایک عطیق کی شاہستہ بنی دوسری مختار کی بے گم لیکن محبت کا جنازہ نکلا تو بے گم قبر پر مٹی دینے بھی نہیں پہنچی دراصل شاہستہ کی طرح افشا بھی مختار کے جنازے میں شامل نہیں ہوئی حالانکہ سوطر دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختار کو دفنائے جانے کے بعد رات میں ہی افشا نے اپنے بیٹے عمر اور عباس کی پتنی نکھت سے بات کی تھی اور اس دوران وہ جنازے میں شامل نہ ہو پانے کے لیے خود کو کوستی رہی عطیق کی طرح ہی مافیا مختار بھی مٹی میں دفن ہو گیا اور اس کے ساتھ دفن ہو گئی مافیا کی وہ دہشن جس کے دم پر عطیق مختار جیسے اپرادیوں نے کالا سمراج کھڑا کیا لیکن ایک چرچہ اب جنتہ کی بیچ خوب ہو رہی ہے چرچہ کا کیندر ہے دونوں مافیا کی فرار بے گم عطیق کی بیگم شاہیسہ ایک لاکھ کی نامی ہے جبکہ مختار کی بی بی افشا 75 ہزار کی نامی ہے شاہیسہ ہی عطیق کے جیل جانے پر گینگ چلا دی تھی جبکہ مختار کے جیل جانے کے بعد عفشا کے ہاتھوں میں گینگ کی کمانگ تھی شاہیسہ پر چار مقدمے درج ہے جبکہ عفشا پر کھل گیارہ ایف آئی آر ہے شاہیسہ اور عفشا دونوں کے ڈان پتی مارے گئے لیکن دونوں مافیا کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے وجہ صاف ہے شاہیسہ اور عفشا دونوں کو پولس تلاش رہی اگر شوہر کے جنازے میں وہ شامل ہوتی تو پکڑی جاتی یہی وجہ ہے دونوں نے جنازے سے دوری بنائے رکھی بتایا جاتا ہے کہ ایک سمائے ایسا بھی آیا جب عفشا انساری ہی گینگ کے سارے فیصلے لینے لگیں مختار جیل سے جو بھی حکم سناتا اس کو گینگ میمبر سے پالن کروانے کی ذمہ داری بھی نبھانے لگی اب مختار مٹی میں مل چکا ہے ایسے میں عفشا کا چالے زن تک کسی کے ہاتھ آنا لگ بھگ ناممکن نظر آرہا ہے دراصل شوہر کی موت کے بعد بیگم کو چار مہینے دس دن کی ادت کرنی ہوتی ہے ادت میں وہ صرف مرہم یعنی پتا اور بھائی سے ہی مل سکتی ہیں یعنی چار مہینے تک عفشا کسی کو نظر نہیں آنے والی عفشا اور شاہستہ کی طرح ہی دونوں مافیا کے بڑے بیٹوں کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں دراصل کسی بھی دھر میں پتا کو بڑے بیٹوں کے ہاتھوں ہی موکش ملتا ہے لیکن مختار اور عطیق کی بدقسمتی دیکھئے ان کی قبر پر دونوں کے بڑے بیٹے مٹی بھی نہیں دینے آ پائے دراصل عطیق کا بڑا بیٹا عمر لکھنو جیل میں بند ہے جبکہ مختار کا بڑا بیٹا عباس کازکل جیل میں بند عطیق اور مختار دونوں کی موت کے بعد ان کی بڑے بیٹوں کو پتا کی جناجے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی یعنی عطیق مختار جیسے مافیا نے زندگی بھر دوسروں کے گھر جلائے کوکھے سونی کی سندور اجاڑے وقت کا کھیل اور کدرت کی لیکھی دیکھئے ان کے آخری وقت نہ بیوی موجود ملی نہ بڑے بیٹوں کے ہاتھ قبر پر مٹی نصیب ہوئی پیورو ریپورٹ نیوز ایٹی تو مافیا مختار اپنی موچھوں سے بہت پیار کرتا تھا وقت سر میڈیا کے سامنے آتا اور موچھوں پر تاؤ دیتا ہوا نظر آتا موت کے بعد بھی اس کی یہ حرکت اور یہ حسرت جو ہے وہ پوری کی گئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں یہ دیکھئے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے مختار کا بیٹا عمر اس کی موچھوں کو تاؤ دے رہا ہے یہ تصویر اس وقت کی ہے جب مختار کے جنازے کو قبرستان لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی دیکھیں کیسے مافیا کی موچھوں کو تاؤ دیا جا رہا ہے دیکھیں کیسے مافیا کی موچھوں کو تاؤ دیا جا رہا ہے موسیقی